اور نازم انتظامیہ کو شرمدگی کا باعث بننا پڑتا ہے لہذا آپ نے بار بار تمام علماء کرام سے مغرب کرتے ہوئے کہ وقف انتہائی مختصر ہے اور اپنے حاضری کو یقینی بنائیں اب آپ کے سامنے جناب عدر مولانا سالد رحمان بکرمی صاحب نور تکبیر الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل یستغی الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء برسة الانبیاء سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام على المرسلین والحمدللہ الحمدللہ رب العالمین زی قدر صاحب صد احترام بمعیت علماء کرم مجھ جیسے نالیک طالب علم کو اس کانفرنس کے اندر اپنی معروضات پیش کرنی کا موقع دیا برادرم اور میرے شفیق بھائی محمد کاشف شہزاد صراح صاحب نے بزرگ علماء کرم فرزندان ملتانی رحمہ اللہ علماء ملتانی رحمہ اللہ کے وفادار شاگر سٹیج پر تشریف فرما ہے میں ان کی موجودگی میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ چند معروضات پیش کرو گا جو ہم سب کے لیے لمحے فکریہ ہیں میری معروضات کو توجہ اور غور سے سب احباب سننا میں کوشی یہی کروں گا کہ مختصر سے مختصر معروضات پیش کرو لیکن جو دل کے اندر درد اور تکلیف ہے ہو سکتا ہے چند منٹ زائد ہو جائیں تو میں معذرت بھی ساتھ کرلوں گا میرے بھائیوں مرکزی اشاعت و توحید و سننا یہ وہ جماعت ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پر میرے استاذ محترم علامہ آمد سعید خان ملتانی رحمہ اللہ کی دن رات کی محنت لگی مشقت اٹھائی مسائب اٹھائے اپنے پرائے ہو گئے اپنے بیگانے ہو گئے حتیٰ کہ گھر کے اندر رہنے والے بیٹے بھی چھوڑ گئے مگر امام انقلاب رحمہ اللہ نے استقامت کا وہ سبق ہمیں سکھایا کہ وہ مرد مجاہد تن تنہا تھا اکیلا تھا لیکن پوری جماعت معلوم ہوتا تھا جہاں جاتا تھا سمندر بہنے لگتے تھے عوام الناس آتی تھی لوگ امام انقلاب رحمہ اللہ سے محبت کرتے تھے ان سے مبدد کرتے تھے اور امام انقلاب رحمہ اللہ کی محنت کا نتیجہ آج تمہارے سامنے گجرہ والا کی سرزمین پر اس جمع غفیر علماء کرام جو سٹیج پر تشریف فرما ہے کم و بیش پچاس کے قریب علماء کرام ہیں جن کے نام آپ نے استحارات میں پڑھے ہوں گے تو میرے بھائیوں میں علماء کرام سے بہت محتبانہ گزارش کروں گا پہلے بھی مجھے جم موقع ملا تو میں نے یہی گزارش کی ہے کہ جو ساتھی بھی اپنے خیالات کا اظہار کرے علم کی روشنی میں کرے مطالعے کے ساتھ کرے ذمہ داری کے ساتھ کرے ایک بولتا ہے پوری جماعت پر داغ لگتا ہے ایک غلط زبان استعمال کرتا ہے پوری جماعت بدنام ہوتی ہے ایک بننا اگر ذمہ داری کے زبان استعمال کرتا ہے جب وہ اپنی زبان ذمہ داری کی استعمال کرتا ہے استقامت کے ساتھ بیان کرتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتا ہے پھر مخالف کو کبھی موقع نہیں ملتا کہ میں انگلی اٹھائے ہمارے اندر علماء کرام موجود ہیں جو بیچارے پڑھتے نہیں ہیں جنہوں نے پڑھا نہیں ہے آسانی کے ساتھ بس دو تقریریں رکھ لئی علامہ کا لقب لگ گیا پوری جماعت کی بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں میرے بھائیوں علم وہ ہوتا ہے جس علم کے اندر عمل بھی موجود ہو آجزی بھی موجود ہو ان کے ساری بھی موجود ہو اخلاص بھی موجود ہو اگر ان چیزوں سے انسان آری اور خالی ہے پھر ایسے علم کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس لیے اللہ رب العزت نے کتاب مقدس کے اندر فرمایا اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ اپنی زبانِ اقدس کے ساتھ اعلان فرمائیے کہ آلم لوگ علم جاننے والے اور علم سے نواقف لوگ یہ برابر ہو سکتے ہیں اللہ نے فرمایا جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جو صاحبِ اقل لوگ ہوتے ہیں صاحبِ بسارت لوگ ہوتے ہیں وہ خود فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لا يستویل عالم والجاہل کہ جاہل اور عالم کبھی برابر ہو سکتے ہیں اس لئے اللہ کریم نے فرمایا ملتنی تورا تغفیر بولتباسرہ برد کیجئے ملتنی تورا تغفیر ملتنی تورا تغفیر علماء کرام کی دو اقسام جو اللہ نے کتاب مقدس کے اندر بیان فرمائی ہیں اللہ کریم نے فرمایا انما جخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ کے بندوں میں سے اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کا خوف رکھنے والے علماء حق ہوتے ہیں آج خدا خوفی ختم ہو گئی ہے منمانی کا عروج ہے خواہش پرستی کا عروج ہے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اے لوگوں مجھے اس اللہ کی قسم ہے میں تم سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ کریم نے اور محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ نے اسی لئے فرمایا ان الہلماء ورسط الانبیاء جو علماء حق ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے علم نبوت کے وارث ہوتے ہیں اور علم نبوت کا وارث کہلوانے کا حق دار وہ ہے جس کے علم کے ساتھ عمل کی بھی برسات ہو عالم بھی ہو عمل بھی ہو عالم بھی ہو عاجزی بھی ہو عالم بھی ہو ارکساری بھی ہو عالم بھی ہو اخلاص بھی ہو عالم ہو اور حوصلہ بھی ساتھ آپ میری معروضات کو غور سے سنیں میں ایک بات کرنے والا ہوں جس کی طرف آپ کی توجہ دل آ رہا ہوں ایک علماء کی وہ قسم ہے جو اللہ کا در دل میں رکھتے ہیں اور ایک علماء کی وہ قسم ہے جو خود کو عالم ظاہر کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں مگر عمل سے خالی ہوتے ہیں اور جو عمل سے خالی ہوتے ہیں اللہ کریم نے کتاب مقدس کے اندر علماء یہود و نصارہ کا ذکر فرمایا جو عالم تو تھے لیکن بدعمل تھے اللہ کریم نے ان کی مثال ایک مقام پر فرمایا کمسہ للقلب ایک مقام پر فرمایا کمسہ للہمارے جو بے عمل علماء ہوتے ہیں ان کی مثال کتے والی ہوتی ہے جو بے عمل علماء ہوتے ہیں ان کی مثال گدے والی ہوتی ہے جو عالم ربانی ہوتے ہیں وہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر اپنے آپ کو کاربند رکھتے ہیں اس لئے اللہ کریم نے فرمایا اِلَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ کا خوف رکھنے والے علماء حق ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کی خشیت داری ہوتی ہے جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف داری ہوتا ہے وہ اپنی زبان بھی استعمال کرتے ہیں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اسی لئے میں آپ احباب کی توجہ ایک بات کی تلف دلانے لگا ہوں انصاف آپ نے کرنا ہے آج یہ جو علماء موجود ہیں اسٹیج پر یہ جو آپ عوام الناس موجود ہیں بڑے بڑے ذمہ دار لوگ کہتے ہیں جی یہ باغی ہے کوئی کہتا ہے یہ منافق ہے کوئی کہتا ہے یہ انتشار پھیلا رہے ہیں میرا بھائی میں ایک بات کرنے لگا ہوں بڑی ذمہ داری کی انصاف آپ نے کرنا ہے امام انقلاب اللہ معامل سید خان ملتانی رحمہ اللہ کا حلالی شاگرد ہونے کی حیثیت سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جب میرے استاذ محترم اللہ معامل سید خان ملتانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی تھی قرآن مقدس اور مخاری محدس تو میرے استاذ پر پرچہ ہو گیا تھا تمہاری گجرہ والی جہل کے اندر امام انقلاب رحمہ اللہ نے نو سا نو مہینے جہل کاٹی ہے جب استاذ محترم نے کتاب لکھی تھی بڑے بڑے مولویوں نے ڈینگیں ماری تھی مگر میرے استاذ نے ایک چیلنج کیا تھا پوری دنیا کے علماء کو چیلنج ہے آئے میدان لگائیں اگر میں آمد سعید اس کتاب کے معاملے میں جھوٹا ثابت ہو گیا میری کتاب جھوٹی ثابت ہو گئی میری سزا فرسی ہوگی امام انقلاب رحمہ اللہ نے کئی بار چیلنج کیا اللہ کریم نے یہ عزت بخشی کسی کے اندر ہم بات نہ ہوئی میدان کے اندر آنے کی کوئی میدان میں نہ اتر سگا امام انقلاب اللہ نے باعزت رہا کر دیا امام انقلاب اللہ علامہ سے خرم کر دی امام انقلاب اللہ علامہ سے خرم کر دی آج چند دنوں کی بات ہے چھوٹوں پہ لاندک مسئلے کے حق پر کسی شاکت توہید ہو سنڈا موسیلے کے حق پر کسی شاکت توہید ہو سنڈا مارے تکبیر چند روز قبل کی بات ہے زیادہ لمبی بات نہیں ہے یہ پانچ چھ دنوں کی بات ہے ایک ناخلف ایک ناولد رے امام انقلاب رحمہ اللہ کو بکواسات کیے ہیں آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمان لوگو مرکزی شاکت توہید و سنہ سے محبت کرنے والو امام انقلاب رحمہ اللہ کے جیالو امام انقلاب رحمہ اللہ پر ایک ناولد اور ناخلف سیف اللہ خالد ملتانی کا بیٹا میں اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ اس کی احسیت ہی نہیں ہے نہ علمی احسیت ہے نہ خاندانی احسیت ہے اس نے امام انقلاب رحمہ اللہ پر بکواسات کیے ہیں اور دوسرے دن نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے کاری کلیم اللہ خان صاحب کے بیٹے اسد کلیم کی تصویر اس کے ساتھ میڈیا پر ویلن ہو گئی آپ انصاف کے ساتھ بتائیں اب باغی اور غدار ہم ہیں یا تم ہو یہ انصاف آپ پر میں چھوڑ رہا ہوں رہ گئی اگلی بات میرا بیٹا تو ابھی بچہ ہے آمیدان میں اپنے باپ کو لے کر آ تیرا باپ زندہ تھا اللہ میں سعجد الرحمن اللہ میں سعجد الرحمن اللہ میں سعجد الرحمن لکار ہے لکار ہے ملکانی تیرا قافلہ ملکانی تیرا قافلہ حسم ملکانی ملکانی تیرا قافلہ امام انقلاب اللہ ملکانی تیرا قافلہ ملکانی تیرا قافلہ ملکانی تیرا قافلہ تھا جب امام انقلاب رحمہ اللہ نے چینلج کیا تھا تیرا باپ زندہ تھا آج تجھے خیال آیا تیرا سال بعد میرا بیٹا تیرا کام نہیں ہے اپنے باپ کو میدان میں لے کر آ ہم تمہیں بتائیں گے حدیث کیا ہوتی ہے سنت کیا ہوتی ہے آہ میں تجھے بتاتا ہوں ہمارا موقع فورمیشن یہ ہے کتاب اللہ کا نمبر مقدم ہے دوسرا نمبر حدیث رسول اللہ کا تیسرا نمبر عجمائے صحابہ اور چوتھا نمبر کیا سے مجتہید آپ پہلے نمبر سے شروع کریں گے کتاب اللہ کی بات ہوگی اس کے بعد حدیث رسول اللہ کی بات لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے میرا بیٹا تمہیں نہیں پڑھایا جاتا اپنے باپ کو بلا ہم پڑھائیں گے حدیث جب بھی کوئی پیش کی جاتی ہے اس کو دو لحاظ سے دیکھا جاتا ہے روایت کے لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے درایت کے لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں روایت کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس روایت کے یوراوی ہیں وہ سیکہ ہیں سادق ہیں آدل ہیں کذاب ہیں دکجال ہیں راوی کی سیسیت کے ہیں درائیت کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہیں اس حدیث کا مطل اللہ کی کتاب کے ساتھ تو نہیں تگرا رہا میرا بیٹا اگر حدیث روایت کے لحاظ سے کمزور ہو ہم اس کو حدیث نہیں سمجھتے اگر حدیث درائیت کے لحاظ سے کتاب اللہ کے مطل سے تگرا رہی ہے ہم اس کو حدیث نہیں سمجھتے ہاں ایک بات ہم انصاف کی کرتے ہیں ہم حنفی ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے اس کو درائیت اور روایت کے لحاظ سے دیکھا جائے لیکن اگر اس کی کوئی تطبیق کی صورت نکلتی ہے کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہوتی پھر بھی ہم اس حدیث کو حدیث مانتے ہیں آپ سمجھا رہی ہے دوسری بات آپ کا باپ آخری بات کر رہا ہوں سیف اللہ خالد ملتانی وہ خود کو لکھاتا ہے علامہ ابن علامہ علامہ ابن علامہ مطلب کیا ہے کہ میں آمد سعید خان ملتانی کا بیٹا ہوں میرا بیٹا تُو نے بخاری پر چیلنج کیا بخاری کی بات کر رہا ہوں حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اددہ الہ غیر ابی ہے وہو اجالم انہو غیر ابی ہے فل جنت علی حرام حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بندے نے اپنی نصبت اپنے باپ سے کٹ کر غیر باپ کی طرف کی اور اسے پتہ تھا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے یہ کس نے کہا حضرت سعید بن ابی وقاس نے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے دوسری حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بھی متفق علی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترغبو انہابائیکم فمن رغیب انہابیہ فہوا کفرن اور لوگوں اپنے عباو اجداد سے اپنا نصفی رشتہ نہ گٹو جس نے اپنا نصفی رشتہ اپنے والد سے کاتا وہ بندہ پکا کافے رہے وہ کیا ہے اور تیسری حدیث حضرت ابو سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے اس میں دو باتیں ہیں ایک وہ بندہ جس کو پتا تھا کہ میرا باپ رمضان ہے میرا باپ آمن سعید خان ملتانی نہیں ہے اس نے کہا کہ یہی میرا باپ ہے جس نے غیر باپ کی طرف نصفت کی یا جس نے اپنی قوم کو چھوڑ کر اپنی نصفت کسے اور قوم کے ساتھ جوڑ لی تھا موچی تھا پاولی تھا چوڑا تھا مسلی اور کہنے لگا میں قریشی ہوں وحشہ ہوں میں خان ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْ يَتَبَوَّا مَقَادَهُ مِنَنْدَار ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے اس لئے میرا بھائی میں آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں چند روز قبل ایک مولوی کو تکلیف ہوئی تھی دو ہزار چار کی تقریر امام انقلاب رحمہ اللہ کی اس کی وجہ سے ہم نے الحمدللہ علامہ ملتانی رحمہ اللہ کے وفادار شاگرد ہونے کی حیثیت سے اس کو بھی اپنی معروضات پیش کی تھی ہم نے اپنے علم اور استعتاد کے مطابق اپنی معروضات ظاہر کی تھی امام انقلاب رحمہ اللہ کی جماعت مرکزی شادو تحید و سننہ کا دفاع کیا تھا میرا بھائی یاد رکھنا امام انقلاب رحمہ اللہ کے وفادار شاگرد فرزندان ملتانی رحمہ اللہ انشاءاللہ اپنی زندگی کے آخری ساستہ کا اپنے خون کو بہا دیں گے انشاءاللہ اپنی جماعت پر اگلی اٹھانے والے کی اگلی کار دیں گے لیکن کبھی پیچھے نہیں ہتیں گے اس لیے اللہ کریم نے کتاب مقدس کے اندر فرمایا ہے جرفائی اللہ اللہین آمنو ملکم واللہین اوت العلم درجات اللہ کریم نے تم میں سے ایماندار لوگوں کے بھی درجات کو بلند فرمایا ہے اور جو تم میں سے اہل علم لوگ ہیں ان کے درجات کو اللہ کریم نے عام مومنوں سے بہت بلند فرما دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ معاف فرماتے ہیں عالم آدمی کو عام مومن پر اللہ نے سات درجے بلندی عطا فرمایا ہے اور ایک درجے کی مسافت پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے تو میرا بھائی میں ایک فکر دلانے کے لیے آخری بات کر رہا ہوں اس لیے در مختار کے اندر یہ مصرہ لکھا ہوا ہے والی شاب العالم ایتا قدم ارشیخ دارے تکبیر دارے تکبیر حضرت مولانا عمر حیات دیری صاحب اس اقبال کیلئے گئے لگاتا دارے تکبیر حضرت مولانا محمد محمد حیات دیری صاحب مولانا محمد تحمل رازم صاحب مفتی کفاہ کیلئے ربانی صاحب دارے تکبیر دارے تکبیر ملتانی تیا قافلا ملتانی تیا قافلا ملتانی تئیا چاند standards ملتانی تیا چاند�� لا تکبیر مولانا بحیات دری صحب مولانا عمر حضرت سے نارے تکویر جا کے جا کے جواب لے بھائی نارے تکویر ملتنی تیرا گزلا ملتنی تیرا جانے پار جب تک سورت جانے گا جا پر کہیں بھائی جب تک سورت جانے گا جب تک سورت جانے گا اور میں ہمیں حیرت صاحب کے لیے نارے تکویر بہرحال آپ اب آپ تشریف رکھیں ٹائم میرا آدھا گھنٹہ تھا ابھی پانچ منٹ رہتے ہیں میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں تھوڑا سا آواز کھولیں بھائی باشا اللہ علی صاحب اجراء بیٹھ جائیں نظم و ثبت کو مضایرہ کریں اللہ وائی کے رام تشریف لے آئے ہیں تمام اجراء بیٹھ جائیں دور مختار کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا موجود ہے وَلِشَّابِ الْعَالِمِ اَنْ يَتَقَدَّمَا عَلَى الشَّيْخِ الْجَاهِلِ کہ اگر ایک بندہ شیخ ہے بزرگ ہے سفید ریش ہے لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے وَلَوْ قُرَيْشِيًا اگرچہ سید خاندان کا ایک کیوں نہ ہو اگر عالم آگی آئے ہائے نوجوان تو نماز عالم نوجوان قرائے کیونکہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے وَالَّغِينَ اُوْتُ الْعِلْمَ دَرَاجَاتِ اللہ کریم نے عالم آدمی کو علم کے لحاظ سے دراجات اور بلندی نصیب فرمائی ہے میں اپنی معروضات کو کلوز کرتے ہوئے آخری بات کرنے لگا ہو میں نے یہ جو گفتگو کی ہے میں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کی ہے میں حضب ملتانی اور مرکزی اشادتوحید و سننہ کا ادنا سا خاتم اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ معروضات پیش کر رہا ہوں میرے بھائیوں ہم علامہ ملتانی رحمہ اللہ کے وفادار شاگرد ہیں ہم مرکزی اشادتوحید و سننہ کی خاطر اپنے آخری ساز تک اپنے خون کا آخری کترے تک ہم اپنی جماعت کا دفاع کریں گے کیونکہ ہماری جماعت اس کا میار ہماری جماعت کا موقف کتاب و سنت اور کتاب و سنت کا دامن ہم کبھی چھوڑ سکتے اس لئے ہمیں باغی کہو تمہاری مرضی یہ تمہاری زبان ہے اور یہ یاد رکھنا بخاری شریف کی عدیث ہے جس بندے نے کسی مسلمان کو کافر کہا کسی مسلمان کو اللہ کا دشمن کہا اور اگلا بندہ کافر نہ ہو اللہ کا دشمن نہ ہو تو یہ فتوہ لوٹ کر فتوہ لگانے والے کے گلے پڑ جاتا ہے اس لئے میں تمام عراقین بامعیت علماء کرام میں بہتی عدب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں آخری بات کہ میرے بھائی اگر ہمیں کوئی گالیاں دیتا ہے ہمیں منظور ہیں ہمیں باغی کہیں ہمیں منافق کہیں ہمیں فیرونی کہیں وہ ان کی بات ہے وہ قرآن کی آیات کی تحریف کریں وہ ان کے قلے میں ہے اس لئے عام مسلمان ہونے کا ثبوت دیں اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم منسلم المسلمون مل سان ہی و جد ہی مسلمان بندہ وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو زبان کے ساتھ گانیاں دو یا آج کل موبیل ہاتھ کے ساتھ تم چلا کر بکواسات کرتے رہو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ یاد رکھنا حضب ملتانی کی جو بنیاد رکھی گئی حضب ملتانی کے جتنے کارکن ہیں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی کارکن اس کے چہرے پر ایسا چہرہ نہیں ہے کہ اس کے چہرے پر سنت رسول نہ ہو بلکہ حضب ملتانی کے ادنا سے ادنا رکن کے چہرے پر سنت رسول ہے اور حضب ملتانی کا ہر رکن وہ نماز کا پابند ہے پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور الحمدللہ حضب ملتانی کا کوئی فرد حرام خور بھی نہیں ہے بات سمجھا رہی ہے اس لیے ہم نے حضب ملتانی کا جو نعرہ لگایا ہے یہ قانونی طور پر حضب ملتانی ختم نہیں ہوئی میں حضرت سے بارہا گزارش کروں گا آمیدان لگا ہم سے سوال کر ہم بھی آپ سے سوال کریں گے کیسے تو ہمارے ضمیروں کے ساتھ کھیلائے ہم نے نوجوانوں کو تیار کیا جب ہماری جماعت تیار ہو گئی جب ہمارے باحمد ساتھی تیار ہو گئے بغیر ذمہ داری کے بغیر کسی قانون کے حضب ملتانی کو کیوں ختم کیا گیا ہم پوچھیں گے کہ دستور کے مطابق جماعت کا دستور جو امام انقلاب رحمہ اللہ نے لکھا تھا اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ شورا کا اگر کوئی منبر غلطی کرتا ہے اس سے وضاحت لی جائے شورا کی میٹنگ میں بلا کر پھر ہم پوچھیں گے کہ ان علماء کا کیا گزور تھا جن کو جماعت سے نکالا گیا یا بر طرف کیا گیا تکبیر حصب ملتانی تیری چرت کو سلام تیری حیرت کو سلام حصب ملتانی ملتانی تیرا تاہلہ امام انقلاب اللہ محمد سعید خان ملتانی میں آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگوں تم بھی تنگ آ گیا یہ جو ظلہ گجرہ والا کے امیر ہیں ہمارے بھائی کاشف شہزاد سراسب میں باقی لوگوں کو بھی فکر دعوت دے رہا ہوں اگر علماء کی عزت سکھنی ہے تو ان سے سیکھو اپنے کارکن کی عزت سکھنی ہے تو ان سے سیکھو یہ ہماری طرف سے فکر دعوت ہے باقی میں حزب ملتانی کا بہت ہی ذمہ دار فرد ہو اللہ جانتا ہے ہمیں ایک میسج ملا ہم خاموش ہو گئے لیکن چند کتے چھوڑے گئے جنہوں نے بکواس کرنی شروع کر دی او جی ایسا حزب ملتانی نے ختم نہیں کروا دی تھا اور ایک میں نام نہیں لے تھا بکواسی علماء کو بھوکنے والا یہ اس کا وطیرہ ہے میرے خیال میں آپ پہچان جائیں گے خود بخود ہی اس نے کہا ہے کہ حزب ملتانی کا کوئی فرد اعتماد کے قابل نہیں ہے میرا بیٹا میرا بیٹا دستور کے مطابق تو مرکزی شاتو تعیید و سنہ کا رکن بھی نہیں ثابت ہو سکتا تو کسے سیئے سے کہتا ہے کہ حزب ملتانی کے علماء حزب ملتانی کی عوام اعتماد کے قابل نہیں آئے میں کہہ رہا ہوں تم اعتماد کے قابل نہیں رہے تم نے علماء ملتانی رحم اللہ کے مشن کو چھوڑ دیا تم نے جماعت کو دنیا داری کی خاطر استعمال کیا تم نے اپنی منمانی کے لیے خواہش پرستی کے لیے اپنی سیڈو پر وہ رکھے جن کا کردار آپ سے ملتا جلتا ہے اس لیے میرا بھائی اگر ہمارے کردار پر کسی نے اگلی اٹھانی ہے آئے میدان میں ہم حرام کھاتے ہیں ثابت کرے آئے میدان میں اللہ کی قسم ہم اسی سٹیج پر کھڑ کر اعلانی توبہ کریں گے کیونکہ قرآن مقدس کے اندر مولوی کی توبہ کے لیے شرط بھی یہ ہے اللہ مولوی کی توبہ بھی یہی ہے توبہ کریں اصلاح کریں اور عوام الناس کے اندر آ کر بیان کریں کہ میں نے غلطی کی ہے میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور تم سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اللہ رب العزد ہم سب کو علماء کرام کی عزد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاء اللہ العزیز علامہ ملتانی رحمہ اللہ کا مشن چلانے کے لئے یہ فرزندان ملتانی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے ان کے عزت کرو ان کا احترام کرو اللہ کی قسم میں اس قابل نہیں تھا کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی معروضات پیش کر سکتا لیکن میرے دل میں ایک در تھا کہ علامہ ملتانی رحمہ اللہ کو بھوکنے والا اگر علامہ ملتانی رحمہ اللہ کے گھر کا بندہ ہی کیوں نہ ہو انشاءاللہ ہم اس کی زبان مو سے کھیچ لیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آصف اللہ خالد ملتانی میدان میں آ جس مسئلے پر گفتگو کرے گا اس مسئلے پر گفتگو کریں گے اور آپ نے جو بخاری کی رکھ لگائی ہے پہلے ہم سے یہ سوال کریں گے کہ شاہ بائی ثابت کر کہ تو علامہ ملتانی کا بیٹا ہے یا نہیں ہے تیری بخاری کہہ رہی ہے ہماری بھی بخاری ہے ہم اس کو لا ریب نہیں مانتے لیکن ہم یہ فکر دے رہے ہیں ہم دعوت دے رہے ہیں پہلا سوال ہمارا یہی ہوگا کہ تو رمضان کا بیٹا ہے یا آمد سعید خان کا بیٹا ہے وما علینا اللہ بلاخ